کافی سالوں بعد یہاں ایک سیڑ اس ٹیلے کے پرگرمہ کر رہا ہے ہیلو گائیس بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم راگب اور دوستو کیسے ہیں آپ سب آج دوستو میں آپ کو رام نگل لے کے چلوں گا رام نگل گرزا مندر اور ساتھ میں ہی آپ کو ماترہ رانی کے درسن کروا کے اور چیز بھی دکھاؤں گا اور آج کی شروعات کرتے ہیں ہم بھولی نات کے نام سے ہر ہر مہا دیب چلیے آپ چلتے ہیں رائیڈ میں رام نگل اور رائیڈ میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں کا موسم دکھاتا ہوں کہ آج کا موسم کیسا ہو رہا ہے یہاں کا اور سائے رام نگل میں کیسا موسم ہوگا وہی بتاتا ہوں میں آپ کو گائیس موسم دے سکتے ہیں آپ بہت ایک کورا پڑا ہوا ہے پالا پڑا ہوا ہے موسم میں رام نگل میں تو ٹھیک ٹھاگی ہوگا موسم اب میں آپ کو رام نگل جا کے ہی ملتا ہوں اوکے گائیس گائیس رام نگل کو جاتے ہوئے آپ کو کارویٹ نیشنل پارک بھی ملے گا یہاں پہ بہت چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جھڑنے ملیں گے دیکھنے کو اور چیز بھی ملے گی انگینت لیکن میں یہاں پہ گیا نہیں ہوں کبھی اگر کبھی یہاں موقع ملے گا تو آپ کو پورا دکھاؤں گا اس کا بہت پیارا ہے یہاں اس کے اندر کا view ہلی گائیس ہلدوانی سے نکلنے کے بعد ہم رام نگر پہنچ چکے ہیں اس کے بعد ہم گرجہ ماتا کے درسن کرنے جائیں گے اور یہ یہ رام نگر کا ڈیم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے ہلدوانی سے ہلدوانی سے اور ہم نے جانا ہے اس جگہ پہ رام نگر کے مندر مجرش اس طرف کو گرجہ ماتا مندر کے لئے جب ہم رام نگر کو آڑ تھے تو ہم نے ڈیم کی طرف آنا تھا لیکن ہم اس طرف کو چلے گئے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کونسی والی پلیا تھی وہ بھی مارکٹ کی طرف بھی نکلتی ہے آرام نگر کے یہ جنب کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ اتنی دور ہے وہ آلیا یہ سیدھے مارکٹ کو نکلتی ہے پھر ہم وہاں سے خوش کے سیدھے یہ ٹیم والے راستے سے آئے ڈیم والے راستے سے آئے گائش آتی ہے آتے سکتے رام نگر یہ پریٹکوں کے لئے آتی ہے ملے گا انگریجا کا ٹائم کا بنا ہوا بہت پکا پول ہے یہ گردہ مندر کا فرمیز دوار سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جانا ہے اور یہ مارکٹ مندر کے پیچھے اور یہ اس طرف کی مارکٹ پرسات بھی یہی سے لے سکتے ہیں کچھ آپ کو یہاں مل جائے گا گردہ ماتا کے مندر میں میں پہنچا ہوں اور اب میں سیڑھیوں میں چڑھنے جا رہا ہوں ماتا کے درسن کے لئے دیکھ سکتے ہیں گردہ ماتا کے مندر کے لئے زیادہ سیڑھی تو نہیں ہیں گردہ ماتا مندر میں لیکن تھوڑی بہت ہے وہ بھی تھوڑا ہے تو لگتا ہے کہ زیادہ ہی ہیں زیادہ سکتے 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 ہیں زیادہ 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 میں اس مندر کی پرکرمہ کر رہا ہوں میں اب دے سکتے ہیں یہ مندر کے بھاہر کا ایک چھوٹا سا مندر ندی کے پرلی طرف روڈ میں بھی ہے ایک مندر پرات چین بحرف دیتا کا مندر جائز اب میں بحرف دیتا کے مندر میں جاؤں گا وہ بالکل میرے پیچھے ہے یہ چار طرف کا بھی ہو مندر کے بحرف دیکھتا مندر یہ جائے ماتا کے مندر کے جسٹ بلکل نیچے ہے یہ مندر بحرف دیکھتا کا مندر میں یہاں درسن کے جاؤں گا کیونکہ اسی ماتا ہے کہ جب ماتا کے درسن کرنا کے بعد بحرف دیکھتا کی درسن کرنا بہت جلوزی ہے جو ہمارا پر گئے اور درسن پرے ہوگی بحرف دیکھو کالا بحرف بھی کھڑا ہے یہاں پر درسن کرنے کے بعد بہاں نکل چکا ہوں آپ یہ ایک نئی چیز اور دیکھیں گے یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ایک نیا بورٹ بنایا ہے یہ ابھی ہی بنایا ہے اور یہ گرجا ماتا مندر یہ ہے گرجا ماتا مندر اور یہ نیا بورٹ بنایا ہے اس مندر کے بارے میں ایسا سنائے کہ انیس سو چالیس میں یہ ٹیلا بھہ کے آیا تھا تو یہ ٹیلا یہاں پہ بھہتا ہوا آیا تب بہرت دیرتا کا مندر تھا اس مندر کے پیچھے بہرت دیرتا نے اپنی سکتی سے اس ٹیلی کو روکا روکنے کے بعد کافی سالوں بعد یہاں ایک سیڑ اس ٹیلی کی پرگرمہ کر رہا کرتا تھا اور خوب اپنی گرجنا کرتا تھا تو بعد میں یہاں کے لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ سیڑ یہاں پہ پرگرمہ کس چیز کی کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے مطلب کیا مطلب ہے اس کا کیا محبت ہے تب بعد میں یہاں کی لوگوں نے یہاں جا کے دیکھا ٹیلی میں جا کے تو یہ ماتا کی پہلے سے ہی کوئی مورتی وہاں پر استعبید تھی تب سے یہاں پہ گرجنا ماتا کا مندر استعبید ہو گیا گائیس دلسن کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں بہار کی طرف گائیس دیکھو کیا دیکھنے کو ملیا ہے میرے کو ہیرن وہ بھی نر اور سنگھ دیکھئے اس کے دو ہیرن ملے ہیں میرے کو کتنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ یہاں کی سندرتہ میں پکڑتی میں دیکھئے کتنا بڑیا لگ رہے ہیں یہ دونہ ہیرن گائیس اگر آپ نے کبھی ہیرن دیکھا ہے رامنگر میں تو مجھے کمنٹ باکس میں جرور لکھ کے بھیجیں ایک بار پھر دیکھ جائے ملا جائے گا ہیرن پہلا تو دیکھی گیا ایک بار پھر دیکھ جائے ہیرن دیکھتے تھے ہیرن یہ روک گاڑی دیکھ تینے ہیں رہے ہیں تو تین ہیرن ہیں وہ حجمت ہو جاتا کائز دے سکتے ہو یہ رامنگر ٹائم کی سندرتہ لیکن یہاں پانی بہت کم دکھ رہا ہے میرے کو جب میں اگلی بار آئے تھا جنوری کے ٹائم میں تو یہاں پانی بہت تھا اور پکسی بھی بہت دکھ رہے تھے میرے کو لیکن اس بار بہت کم ہے آپ کو پکسی دکھا دیکھئے پکسی براؤن کلر کے پکسی ہیں یہ موسیقی 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 موسیقی